ہیلو فرنڈز تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹڈی کریں گے نیچر ایزم کو اس سے پہلے ہم نے اینیمیزم جو ہے وہ پڑھ لیا ہے ای بی ٹائلر کا تو اب ہم نیچر ایزم جو ہے اس ویڈیو میں سٹڈی کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نیچر ایزم کو دیکھیں جو اینیمیزم کی بات کرنے والے تھے وہ ذرہ تر ایتنو گرافرز اور انتھوپالوجیس تھے جیسے کہ ای بی ٹائلر میں نے بات کری تھی اور یہ انہوں نے کیا کیا تھا پریمیٹیو ٹرائبز کو سٹڈی کیا تھا اور ان میں انہوں نے دیکھا کہ اینیمیزم جو ہے وہ بلیف ایگزیسٹ کرتا ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ اینیمیزم جو ورلڈ کا فرسٹ ریلیجن تھا جو کلٹ آف انسیسٹرز وارشپ تھی وہ ورلڈ کا فرسٹ ریلیجن تھا اور وہی سب سے پہلا کلٹ تھا اور اس سے ہی نیچر ایزم نکلا ہے اور باقی مارڈرن ریلیجن جو ہیں اسی کی جو ان میں بھی یہ موجود ہے انیمیزم اور اسی سے ڈرائیف ہوئے ہیں اس کے بعد جو کچھ اور سکالرز آئے جو یورپین سکالرز ہیں اور ایشین سکالرز ہیں رہتا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یورپین اور ایشین سیویلائزیشنز کو سٹڈی کیا ان کی میتھالوجیز کو سٹڈی کیا اور کمپیریٹیو میتھالی یوز کیا ان میتھالوجیز کو ایشیا کی اور یورپ کی میتھالوجیز کو اپس میں کمپیر کیا اور انہوں نے جب کمپیر کیا تو وہاں سے انہوں نے کنسیپٹ دیا نیچر ایزم کا کہ جو فرسٹ ریلیجن تھا وہ اینیمیزم نہیں تھا بلکہ نیچر ایزم تھا اور اینیمیزم نیچر ایزم سے ڈرائیف ہوئے نہ کہ اینیمیزم سے نیچر ایزم ٹھیک ہے اور جب ویداز کی ڈسکوری ہوئی یورپین ورلڈ کو یورپین سکالرز کو جب ویداز کے بارے میں پتا چلا جو کہ سنسکریٹ میں لکھے گئے تھی اور یہ ویداز جو ہیں یہ جو گریک میں ہومر تھا ایک بہت مشہور پوئٹ تھا جس نے اوڈی سی ایک بک لکھی تھی اور اس سے جس سے گریک میتھالوجیز میں مطلب یہ بک جو ہے گریک میتھالوجیز اس سے بہت زیادہ ڈرائیف ہوئی ہیں ان سے ڈیل کرتی ہے جیسے ٹرائی کی وار وغیرہ تو اس سے بھی اولڈر تھی یہ ویداز ٹھیک ہے اور جب یہ ڈسکور ہوئی ہیں تو اس سکول آف تھارٹ کو تھوڑا اور پوش ملا امپیوٹس ملا زیادہ لوگ اس سکول آف تھارٹ کو سبسکرائب کرنے لگے کہ پہلے ریلیجن نیچریزم ہی تھا تو دو ایسے مشہور سکالرز تھے ایڈیلبرٹ کوہن اور میکس میلر ٹھیک ہے یہ دو پاپولر تھے جنہوں نے کمپیریٹیو میتھڈ یوز کیا اور جو کہتے تھے کہ نیچریزم جو ہے وہ فرسٹ ریلیجن تھا موسٹ پریمیٹیو ریلیجن تھا اور باقی اینیمیزم وغیرہ اس سے ڈیرائیو ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو میکس مولر کا ہم سٹڈی کریں گے اسی پہ کوسٹن پوچھا گیا اور یہی امپارٹنٹ ہے تو اس نے کہا کہ جو اینیمیزم ہے وہ ایکسپریینشل ریالیٹی پہ بیسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اینیمیزم جو تھا ای بی ٹائلر نے دیا تھا اس نے ڈریم کب بات کی تھی کہ ڈریم یا ایسی ہی اور جو ٹرانس وغیرہ ایسی جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کے بیسٹ پہ انسان نے سول کا کنسپٹ نکالا تھا ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی میری اینیمیزم والی تو وہ دیکھ لیں تو یہ کوئی ریال ایکسپریینس پہ بیسٹ نہیں تھا اینیمیزم ان کا کہنا تھا جو پریمیٹی مین تھا اس نے ڈریم کے ایکسپریینس پہ سول کا کنسپٹ نکالا جبکہ ریال ورلڈ میٹریل ورلڈ میٹریل اوبجیکٹس کے ایکسپریینس ان کو ایکسپریینس کر کے یہ ریلیجن جو ہے بیسٹ نہیں تھا اس پہ اس کے بارکس اگر نیچریزم کی بات کی جائے تو یہ ریال ایکسپریینس پہ بیسٹ ہے میٹریل اوبجیکٹس کو ایکسپریینس کرنے کی وجہ سے ڈریائیو ہوا ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں سنسری ایکسپریینس سنس ایکسپریینس کے بیسٹ پہ جو نیچریزم جو ہے اس پہ بیسٹ ہے یعنی ان سکالرز کا کہنا تھا میکس مولر کا کہنا تھا جو نیچریزم ہے کہ جو پریمیٹیو انسان تھا اس نے جب میٹریل ورلڈ کو ایکسپریینس کیا ابزرب کیا ٹھیک ہے میٹریل اوبجیکٹس کو تو انسان کیسے ابزرب کرتا ہے اپنے سنس سے پانچ فائیف سنسیز انہی سے ابزرب کرتا ہے تو اس لئے اس کو سنس ایکسپریینس بھی کہا جاتا ہے تو اس جب انسان نے نیچر کو میٹریل اوبجیکٹس کو ابزرب کیا تو اس کی ابزربیشن کی وجہ سے نیچر ایزم جو ہے وہ ڈیرائیو ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اینیمیزم اور نیچر ایزم میں ڈیفرنس بھی ہے کہ یہ ایکسپریینس ریالٹی پہ بیسٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا جبکہ نیچر ایزم ایکسپریینس ریالٹی یعنی سنسری ایکسپریینس پہ بیسٹ ہوتا ہے اب میکس مولر اور اینیمیزم ایکسپریینس ریالٹی پہ بیسٹ نہیں ہے جبکہ نیچر ایزم اس پہ بیسٹ ہے اب آئیڈیا آف انفینائیت اب ہم میکس مولر کی بات کریں گے تو میکس مولر کے کچھ امپارٹن کنسپٹ ہیں جن میں انفینائیت کا آئیڈیا جو ہے یہ کنسپٹ جو ہے یہ امپارٹن ہے میکس مولر کا کہنا ہے کہ جتنے بھی جو لوگ ہیں جتنے بھی ہیومن بینگز ہیں ان میں انفینائیت ان کی کانشیس نیس میں آئیڈیا آف انفینائیت ہمیشہ سے اگزیسٹ کرتا ہے ہم بات کریں تو جو مین ہے وہ سیٹیس وائیڈ ہو جاتا ہے انفینائیت کے ساتھ بٹ وہ چاہتا ہے کہ انفینائیت کو انڈرسٹینڈ کرے اس نے کہا ہر شخص میں ایک نیچرل ڈیزائر ہوتی ہے کہ وہ جانے کہ کیا ریزن ہیں انفینائیت کے کیوں یہ اگزیسٹ کرتا ہے اس کے بارے میں سوچئے کنٹمپلیٹ کرے اس کے بارے میں دیپ لی پونڈر کرے کہ انفینائیت کو یہ ہر کسی میں نیچرل ڈیزائر ہوتی ہے ہیومن میں کہ وہ انفینائیت کے بارے میں جاننا چاہتا کیونکہ اسے سیٹیسفائی نہیں ہوتا جو بھی چیز انفینائیت ہوتی ہے لیکن فائنائیت جو چیز ہوتی ہے اس سے وہ سیٹیسفائی ہو جاتا ہے اس لئے اس پہ اتنا زیادہ وہ تھنک نہیں کرتا ہے ایک ایک اس کے بارے میں بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جو فائنائیت کو جب ہم اوبزرگ کر رہے ہوتے ہیں تو انفینائیت کو ہم آٹومیٹکلی ہماری کانشیسنیس میں ہمارا کانشیسنیس میں انفینائیت کا کنسیپٹ بھی رہتا ہے وارنہ ہم سکیر کو ڈیفائن کر پائیں گے ایسے ہی بیلڈنگ بھی لے لو کوئی پتھر لے لو کوئی پیڑ لے لو تو کوئی پیڑ ہے اس کو ہم جب تک اوبزرگ کر رہے ہیں تو اس کا مطب ہے کہ اس کے اردگرد والی ساری ورلڈ کو ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں یعنی اس اردگرد اب تھوڑا اور آگے ہم چلے آجی چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں گی دو ٹائپ کی انفنائی چیزیں دو ٹائپ کی ہوتی ایک تینجیبل جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں اور ایک ان تینجیبل تینجیبل جیسے مونٹین جیسے مان لو ہمالیاز ہیں اب یہ انفنائی ہیں ہیومن بینگ کیوں آپ اگر ہمالیا کی چوٹی پہ چلے جائیں کسی پہاڑ پہ چلے جائیں اب مان لو جو کسی بھی ایک پہاڑ کوئی اس کی چوٹی ہے مونٹ ایوریس پہ چلے گئے اب اس کے اوپر کھڑے ہو تو آپ ایٹ ای ٹائم پورے ہمالیاز پورے ہمالیاز رینج کو آپ اوبزر نہیں کر سکتے ہو آپ چھوٹا سا ایریا یا اس مونٹ ایوریس کا بھی ایک چھوٹا سا ایریا ہی دیکھ پاتے ہو اس کو ہی اوبزر کر پاتے ہو ٹھیک ہے تو یہ مونٹین آپ کیونکہ پورے کا پورا اس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ چل سکتے ہیں لیکن اس پورے کے پورے کو ہم اوبزر نہیں کر سکتے پورے مونٹین کو تو یہ ہمارے سینسیز کے لیے انفنائٹ ہے ٹھیک ہے یہ تینجیبال انفنائٹ ہے اسی لئے ریور ہو گیا آپ پورے دریا کو کوئی گنگا میں آپ جاتے ہو مان لو ٹھیک ہے گنگا میں جہاں پہ نہاتی ہو کچھ کرتے ہو تو آپ دیکھو کہ پورے ریور کو آپ ایٹی ٹائم نہیں دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جب بھی آپ ریور میں جاؤگے کوئی بھی ریور لے لو ایٹی ٹائم آپ پورا سورسے لے کر اس کے انڈ تک آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو آپ صرف اس کا ایک سمال پارٹ ہی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک انفنائٹ ہے سینسیز کے لئے لیکن تینجیبال ہے اسی طریقے سے کچھ انٹینجیبال ہوگے انٹینجیبال اور انفنائٹ جیسے ہوا ہوگی اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے اور یہ بھی انفنائٹ آپ کو نظر آتی ہے ٹھیک ہے سکائی ہو گیا اس کی بھی کوئی حد نہیں اس میں سن ہو گیا مون ہو گیا انفنائٹ دور ہیں آپ ٹچ نہیں کر پاتے ہو ٹائم ہو گیا اس کو وقت جو ہو گیا یہ بھی انفنائٹ ہے ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے ٹھیک ہے کب ہتم ہوگا کوئی پتہ نہیں اسی طریقے سے ڈان ڈسک یہ جو ٹائم ہوتے ہیں صبح جب وہ جب صبح اندھیرہ غائب ہوتا ہے اور سورج ابھی نہیں نکلا یہ شام کا وقت جو ہے ٹھیک ہے اور آگ جیسے فائر ہو گی یہ بھی انفنائٹ ٹھیک ہے انٹینجیبل ہے فائر کا کنسپٹ بھی ٹھیک ہے آپ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ انٹینجیبل انفنائٹ ہیں اور یہ جو کچھ انٹینجیبل انفنائٹ ہوتے ہیں تو انفنائٹ دو ٹائپ کے ہوگے انٹینجیبل یعنی جو بھی چیزیں ہم اپنے سنسی سے پوری نہیں سٹڈی کر پاتے ہیں ان کو پھر ہم زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہم زیادہ ان کے ریزن جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا اوریجن کیا ہے ان پھر ہم کنٹمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں ایک ٹری ہے اس کو اپنے دیکھ لیا جسٹ سٹڈی کر لیا اس میں آپ کو اتنا زیادہ جو پریمیٹیو مین ہے اس کو کچھ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ایک سٹون ہے اس کو دیکھ لیا پورا ٹچ کر لیا پورے کا پورا آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو اس کے بارے میں کنٹمپلیٹ اتنا ڈیزائر نہیں ہوتی لیکن ایک ریور ہے پورا نہیں دیکھ پاتے ہو آپ جاننا چاہتے ہو اس کی سورس کیا ہے کہاں سے آتا ہے یہ پانی آپ اس سے والٹیوں کی والٹیاں باہر لیتے ہو لیکن یہ ختم ہی نہیں ہوتا اتنا انفرنائٹ ہے چل چل کہ انسان تھک جاتا ہے لیکن وہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے آسمان اس میں اتنے تارے ہیں چاند ہے ستارے ہیں آپ ان کو کبھی جتنا اوپر جاتے آپ کو لگتا ہے پہاڑی سے پرانے انسان کو لگتا تھا کہ یہاں پہ آسمان ٹچ ہو رہا ہوگا وہاں پہنچتا ہے پھر دور ہو جاتا ہے آسمان پھر آگے جاتا ہے تو ایسے ہی سنسری جب سنسری کے ذریعے آپ ابزرگ کرتے ہو تو یہ چیزیں آپ کو انفرنائٹ نظر آتی ہیں ٹائم کا کنسپٹ کب سے چلے آ رہے ہیں کتنے سال گزر کے کتنا آگے جانا انفرنائٹ نظر آتا ہے ٹھیک ہے فائر ہے آگ لگی ہوئی ہے کہیں پہ ٹھیک ہے تو کہاں سے پیدا ہوئی کہاں سے آئی اور کب تک یہ جلتی رہے گی ٹھیک ہے یہ اس کا جو دھوہ اوپر جاتا ہے یہ کہاں تک اوپر جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک انفرنائٹ قسم کا نظر آتا ہے سینسز کو اب اتنے آپ کو سمجھا کے کہ انفرنائٹ کا کنسپٹ ایک میکسپنل نے دیا کہ انفرنائٹ کو انسان میں نیچرل ڈیزائر ہے کہ وہ اس کو جاننا چاہتا ہے وہ اس کی کانشیسنیس میں بھی ایکزیسٹ کرتا ہے کہ اب جب ایفستریکٹ اور ویگ ایکسپیرینس جب ہم کوئی چیز کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے انفرنائٹ کو جب ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں ہم اس کو تب ہی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں جب ہم اس کو آرڈر اور کلائسیفائی کریں گے ٹھیک ہے تاکہ ہم ان کو جب وہ ہمارے سامنے نہ ہو تب ہی ہم ایکسپیرینس کر پائیں ٹھیک ہے مان لو جیسے کوئی انفرنائٹ چیز ہے کوئی بھی چیز ہے جیسے فائر لے لو تو فائر کے فائر انسان نے دیکھی ابھی اس نے نام بھی نہیں رکھا فائر اس نے جت دیکھا یہ کہ آگ کہیں لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب وہ اس کے بارے میں سوچنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے پہلے جب بھی ہم سوچتے ہیں تو ہم اس کو کلائسیفائی کرتے ہیں چیزوں کو ڈیفنٹ کیٹاگریز میں رکھتے ہیں جو میں نے اپنی فینومنالوجی والی ویڈیو میں بھی اس کے بارے میں بتایا ہے کہ انسان کا مائنڈ کیسے کام کرتا ہے تو فائر کو ہم ساری جو گرم جو ہیٹ والی چیزیں ان کو الگ کٹیگریز کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے ہم نے کٹیگریز کیا ہوئے اینیمیٹ ٹھیک ہے اینیمیٹ چیزیں الگ ہم نے کی ہوئی ہیں لیونگ بینگ نان لیونگ بینگ انیمالز الگ کی ہوئے ٹھیک ہے انیمالز الگ ہیومن بینگ الگ کرے ہوئے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ کٹیگریز پلانٹس کی کٹیگریز الگ ہے تو اس طریقے سے ہم نے ہر چیز کو ہم الگ کٹیگریز کرتے ہیں کہ تاکہ اس کے سیملر جتنی بھی چیزیں ہوں ہم ان کے بارے میں سوچ پائیں ان کو سٹیڈی کر پائیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے مان لو جیسے سپیس سٹارز ٹھیک ہے جتنی بھی ان کو ہم ان کے لیے کیا ہے ہم نے الگی رکھا ہوا کہ یہ ہیونلی باڈیز وغیرہ ٹھیک ہے تو ان کو ہم الگ ہم نے کیٹیگریز کرا ہوا ہے تو ہر چیز جن کو بھی ابسٹیکٹ کنسپٹس کو ان کے بارے میں تاکہ جب وہ ہمارے سامنے نا بھی ہوں جب آگ میں نے دیکھی ایک بار اب میں رات کو اس کے بارے میں سوچنا چاہتا رات تو میرے سامنے آگ نہیں جلی ہوئی لیکن پھر بھی میں اس کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں اپنے مائنڈ میں تو وہ تب ہی پاسیبل ہے جب تو ایک نام ہو میں نے آگ کو ایک نام دیا ہوا ہو اور دوسرا ہم نے اس کو آرڈر کیا ہوا کلاسیفائی کیا ہوا ہو ٹھیک ہے اب جیسے یہ دون مال یہ سمپل ایک فیلنگ ہے کہ آپ صبح اٹھے آپ نے دیکھا ابھی سورج نہیں نکلا اندھیرہ جا رہا یہ ایک ٹائم ہے آپ نے اس کو فیل کیا پہلے اب آپ اس کے بارے میں سوچنا چاہتے ایک نام دیا اور پھر اس کو کلاسیفائی کروگے کہ یہ اس کو جیوغرافی سے ریلیٹڈ کروگے یہ جیوغرافی سبجیکٹ میں آتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو وقت سے ٹائم سے ریلیٹ کروگے ٹھیک ہے دے سے ریلیٹ کروگے کہ ایک دن میں ہر روز ہوتا ہے تو اس طرح اس کو آپ سبجیکٹ نہیں کروگے ٹوٹل چیزوں کو ہم نے الگ الگ کلاسیفائی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بٹ کلاسیفائی لیکن کلاسیفائی کرنے کے لیے وہی بات ہے کہ ہم نے کوئی بھی آئیڈیا ہے تو اس کو نام دینا پڑے گا اس کو ہم نے define کرنا پڑے گا اس کو پورے concept کو اور اس کو ہمیں کوئی نام دینا پڑے گا کوئی word رکھنا پڑے گا اس کے لیے تو سیدھی سی بات ہے کہ ہم language کے بینا سوچ ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے آپ کو میں کچھ بھی سوچنے کو بولوں گا کسی بھی چیز کے بارے میں تو پہلے اس چیز کا کوئی نام ہونا چاہیے ٹھیک ہے جسٹ ایک فیلنگ ہوگی جیسے ڈان آپ نے جسٹ ایک observe کیا ایک primitive main ابھی یہ نام بھی نہیں رکھا ہے جسٹ observe کیا ہے کہ یہ وقت ہوتا ہے سورج بھی نہیں نکلا ہے تو اس کے بارے بار نہیں سوچ پاؤ جب تک اس کا نام نہیں رکھو گے اور اس کو امپارٹنٹ ہے ہماری سوچ کے لئے آپ کسی بھی چیز کے بارے میں سوچ رہے گے اور اس چیز کے لئے بھی کچھ اپنے نام شام رکھے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کبھی بھی اس وقت بولنا چاہوں کہ آپ کسی پین کے بارے میں سوچ تو آپ اپنی مدر ٹنگ میں یا کسی بھی زبان میں اس کے بارے میں سوچ ہوگی آپ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہو تو لنگویج بہت امپارٹنٹ ہے تو میکس مولر جو تھا وہ فیلولالوجیسٹ بھی تھا ٹھیک ہے تو اس لئے وہ لنگویج کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے تو دس جو میکس مولر تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ لنگویج کو سٹڈی کرے پریمیٹیو لوگوں کی کیا لنگویج تھی تاکہ وہ پتا چلے کہ لوگوں نے پریمیٹیو لوگوں نے نیچر کو کیسے ابزرب کیا ہوا ہوگا ٹھیک ہے جب ویداز ڈسکور ہوئیں تو اس کا پورا فوکس اب ویدک پیپل پیتا کہ ان کی ویداز اتنی پرانی ہیں گریگ کی میثالوجی سے ویداز جو ہیں پرانی ہیں ٹھیک ہے اور اس کو لگا کہ یہ تو سب سے پرانا ریلیجن ہمیں نکل جائے گا اگر ہمیں ویدک پیپل کا ریلیجن پتا چل جائے اور ویدک پیپل کا ریلیجن اس نے مطلب اور ان کی لینگویج کے بارے میں پتا چل جائے کہ انہوں نے کیسے ابزرب کیا ہوگا نیچر کو تو اور بھی اس کے بارے میں پتا چلے گا تو اس نے دیکھا کہ ان کی لینگویج جو تھی سنسکریٹ تھی انڈو یورپین لینگویج اور اس نے جب ویداز کو سٹڈی کیا تو کچھ فائنڈنگ اس کے سامنے آئیں سب سے پہلے کیا فائنڈنگ تھی کہ ہر لینگویج جو ہوتی ہے اس کے کچھ روٹ ورڈز ہوتے ہیں اسی سے وہ پوری لینگویج نکلی ہوتی ہے کچھ روٹ ورڈز ہوتے ہیں مان لو پچیس یا تیس مان لو روٹ ورڈز ہیں اور باقی سارے ورڈز جو اس لینگویج کے ہوتے ہیں وہ انہی روٹ ورڈز سے ڈیرائیب ہوتے ہیں ہر لینگویج میں ایسا ہوتا ہے یہ جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں یہ ہیومن کے ایکشن سے ڈیل کرتے ہیں نہ کہ اوبجیکٹ سے جیسے ہیومن کوئی ایکٹ کے لیے انہوں نے سب سے پہلے نام رکھے لینگویج میں یہ کچھ روٹ ورڈز بنے یہ ہیومن کے جب وہ لوگ اپنے ایکشن کرتے تھے کچھ تو ان کے لیے انہوں نے نام رکھے سب سے پہلے یہ روٹ ورڈز ہوتے ہیں ہر لینگویج میں پھر یہ بات ہے کہ جو روٹ انڈیویج کوئی انڈیویج چل رہا ہے تو ہر انڈیویج کے لیے الگ الگ ورڈ نہیں رکھیں گے اس کے ایکشن کے لیے بات جسٹ ہم نے رکھ لیا رننگ کہ دوڑ دوڑنے کا ایک نام رکھ دیا رننگ ٹھیک ہے اب کہہ کہ ہر انڈیویج کا ایک اے انڈیویج بی ہے یہ بھی دوڑ رہا تو اس کے لیے الگ ورڈ یا اس کے لیے الگ نہیں ہوگا جسٹ ایک ایک ایکشن جو کامن ایکشن ہے اس کے لیے ایک کامن ورڈ رکھ دیا ہم نے رننگ تو یہ کامن یہ جنرل ہیں یہ انڈیویج نہیں اب بات کریں جب پریمیٹی مین تھا جب اس نے نیچر کو observe کیا تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا ہوگا اس نے نیچر جتنی بھی forces ہیں جب ان کو observe کیا تو انہوں نے اس سے وہ امپریس ہوا انفنائیت تھی بہت ساری ان میں اور انہوں نے اس کو کنٹرپلیٹ کرنا چاہا اس کے بارے میں سوچنا چاہا تو انہوں نے سب سے پہلے کیا رکھا ان کا نام رکھا اور نام کہا سے ڈیرائیو کیا انہوں نے ان روٹ ورڈ سے فار اگزیمپل جیسے تھنڈر بولٹ نام رکھا انہوں نے دیکھا کہ ایک لائٹ چمکتی ہے آسمان میں تو انہوں نے نام رکھا اس کا تھنڈر بولٹ تھنڈر بولٹ کا اس کا مطلب تھا دگز دا گرونڈ گرونڈ کو کھوڈ نہ یعنی جب زمین پر لائٹ پڑتی تھی زمین میں کھڑا کھوڈ جاتا تھا اس لئے انہوں نے تھنڈر بولٹ نام رکھا جس کا مطلب تھا دگز دا گرونڈ اسی طریقے سے ونڈ ونڈ کیا ہے یہ روٹ ورڈ سے ڈرائیو کیا جو بلو کرتی ہے اب بلو کرنا یہ ہیومن کا ایکشن تھا اس سے انہوں نے ورڈ ڈرائیو کیا اسی طریقے سے سن نام رکھا اس کا میننگ تھا ایک شوٹ کرنا گولڈن ایروز کو سپیس میں شوٹ کرنا صورت کی وہ کرنی آتی تھی انہوں سے اوبزر کر انہوں نے ہیومن یا پھر ورڈ کرنا ایس ٹو ویس اسی طریقے سے ریور ریور کیا ہے یہ ڈرائیو کیا روٹ ورڈ جس کا مطلب تھا رن کرنا ٹھیک ہے تو یعنی کیا کر رہے ہیں وہ نام دے رہے ہیں جب نیچرل فورسیز کو ابزر کر رہے ہیں انفنائیٹ چیزوں کو ابزر کر ایکشنز ان کے جو روٹ ورڈ یہ ان ایکشنز سے ڈیل کرتے ہیں تو یعنی جو بھی نیچرل فورسیز کو انہوں نے نام دیئے وہ کہیں نہ کہیں ہیومن کے ایکشنز والے میننگ کیری کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جب لوگوں نے نام ہی جو نیچرل فورسیز کے نام رکھے وہ ایسے نام رکھے جن میں کہیں نہ کہیں جو ہیومن کے ایکشن سے ریلیٹیڈ ہیں تو اس کا مطبعہ جب وہ نیچرل فورسیز کو پرسیو کر رہے ہیں تو ان کے معین میں کہیں نہ کہیں وہ پرسونیفکیشن کر رہے ہیں جیسے انہوں نے نام رکھا سن اور سن کا میننگ تھا کہ واق کرنا اس میننگ سے یہ ریلیٹیڈ تھا تو یہ واق کرنا تو ہیومن کا ایکشن ہے تو سن کو بھی پرسونیفائی کریں گے کہ سن چل رہا ہے تو پہلا اس میں جنڈر کا کنسیپٹ آگیا کہ سن میل ہے اور چل رہا ہے تو کوئی انسان ان کے مایان میں آ رہا کیونکہ میننگ ہی انہوں نے وحی اٹیچ کر دیا ٹھیک ریور رن کر رہا ہے تو ریور بھی ایک پرسونیفکیشن ہوگی وینڈ بلو کرنا تھنڈر بولٹ ڈیگ کرنا کیونکہ یہ ہیومن یہ ایکشن کرتے تھے اور انہی میننگ والے وورڈ وورڈ کو انہوں فورسیز کو بھی انہی اسی ہیومن کی ایمیج میں وہ ابزرب کر رہے تھے اب یہ پرسونیفکیشن کیسے کرتے ہیں کیوں ایسا مجبوری ان کی بن جاتی ہے یہ تھوڑا اور میں ازی کر سمجھاتا ہوں آپ دیکھیں جو لینگویج ہے نا صرف ایسا نہیں کہ ہم میں نے کہ لینگویج جو بھی ہماری لینگویج ہوگی وہ ہماری تھارٹ کو یعنی ہماری پرسیپشن کو ہم ریالٹی کو ہم ورلڈ کو ہم نیچرل فورسیز کو کس طریقے سے پرسیب کرتے ہیں ہماری جو لینگویج ہے اس کو انفلنس کرتی ہے جیسے سن ورڈ ہے انگلش میں سن ہے تو یہ اس لیے جو انگلش والے لوگ ہیں انگلش پیپل ہیں وہ سن کو میل سمجھتے ہیں اور اس کو تف تھوڑا مانتے ہیں زیادہ ہارڈ ٹائپ کا ان کی پرسیپشن ایسی ہوتی اس کے لیٹ وہیں اگر جرمن کی بات کریں تو وہ اس کو ڈی سون بولتے ہیں اور یہ فیمنن ورڈ ٹھیک ہے مون کے لیے وہ در مون لفظ یوز کرتے ہیں جو میسکیولن ہے اس لیے جب جرمن والوں کی اور جو مون اور سن کی جو آپ دیکھو گے پکچر دیکھو گے تو انہوں نے سن کی پکچر بنائی ہوتی ہے تو جو مون ہوتا ہے اس کی بڑی موچھیں بنا رکھی ہوتی ہیں اس کی آئی بڑے بڑے ہوتے ہیں اس کی آنکھیں تھوڑی گسے والی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میسکیولن ٹائپ کی کریکٹرسٹک دے رکھی ہیں کیونکہ انہوں نے جو ورڈ یوز کیا ہے اس کے لیے وہ میسکیولن ہے جب کہ سورج ہے اس کے آئی بروز چھوٹے چھوٹے آنکھیں بڑی بڑی ٹھیک ہے چہرہ لال ریڈ اور ایک سمائلی سا فیس سمائل کرنے والا فیس ٹھیک ہے ایسا بنا رکھا ہوتا ہے سورج کے لیے ٹھیک ہے جرمن پیپل نے تو یہ فیمنن کریکٹرسٹک ہیں سافٹ کریکٹرسٹک ہیں جب کہ یہ سٹرانگ بنا رکھا ہوتا ہے میسکولن بنا رکھا ہوتا کیوں کیونکہ انہوں نے جو ورڈ دیئے ہیں وہ جو ورڈ ہیں وہ ورڈ ایس ایک جنڈر کری کرتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ ٹی سون یہ فیمنن ہے سن کے لیے اور مون کے لیے در مون یہ میسکولن ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے انگلیش پیپل سن رکھا ہے جب ہم بھی سورج کی بات کرتے ہیں اردو میں سورج تو ہمارے معین میں کیا آتا ہے کہ میل ہے میسکولن پرپرٹیز ٹھیک ہے تو ہم بولتے ہیں سورج ایس سے نکلتا ہے ہم یہ نہیں بولتے سورج ایس سے نکلتی ہے نکلتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے میسکولن ٹائپ کی پرپرٹیز دے رکھیں پہلی بات یہ کس طریقے سے ہم نے جو ورڈ رکھے آٹومیٹیکل اس میں ایک جنڈر کا کنسیپٹ بھی آ گیا جنڈر ہیومن کی کریکٹر سٹکس تھی ہم نے نیچرل فورس کو بھی دی دی اسی طریقے سے بات کریں تو مان لو کوئی انگلیش پرسن ہے کوئی انگلیش سپیکنگ پرسن ہے اور کوئی اردو یا ہندی بولنے والا ڈاکٹر ہے اس کے پاس جاتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ انگلیش والے پرسن کی بازوں ٹوٹ گئی تو انگلیش میں وہ انگلیش پرسن سنے گا آئی بروک مائی آرم انگلیش سپیکنگ وہ ٹھیک کرے گا ٹھیک ہے اس کی بازوں کو لگ گئی ہے ٹھیک ہے جس نارمل ہے لیکن اگر انگلیش چاہتا ہے کہ اس کو انگلیش نہیں آتی ہے اس ڈاکٹر کو تو میں اس کو اس کی ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں بتاؤں کہ میری بازوں ہے وہ ٹوٹ گئی ہے تو یہ سمجھ پائے گا میرا علاج کر پائے گا اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا اردو میں یا ہندو میں کیا آگل اس نے خود اپنی بازوں توڑی ہے پہلے اس کو مائنڈ میں کوئی سیوشائیڈل ٹنڈنسیز تو نہیں تو ٹوٹلی اس کو الگ طریقے سے پرسیب کرے گا اردو کیونکہ اس کی لنگویج میں اس کا مطلب نکلے گا کہ اس نے اپنی بازوں توڑ دی جبکہ انگلیش میں آئی بروک مائی آم نارمل ہے کہ میری بازوں ٹوٹ کی چاہے وہ گر کے ٹوٹی ہو جیسے مر لیکن اردو میں ایسا بولیں گے کہ میں نے اپنی بازوں توڑ لی ہے تو اس کو لگے گا کہ ہاں بھائی یہ تو بندہ کو کچھ اس نے خود ہی اپنی بازوں توڑی ہے اس طریقے سے ایک اور سٹڈی ہوئی ریشین اور انگلیش پیپل کی تو نیورو لنگویسٹک نیورو لنگویسٹک ایک پوری برانچ ہے جو سٹڈی کرتی ہے کہ لنگویج کا ہمارے نیورونز پہ ہماری برین ایکٹیویٹی پہ کتنا اثر پڑتا ہے انگلیش پیپل سے ریشین کی پیپل کی ٹو ٹائمز زیادہ تھی نیورون ایکٹیویٹی کب جب وہ بلو کلر کو اپزر کرتی تھی مان لو کوئی بلو کلر ہے ٹھیک ہے تو یہ کلر آگیا یہ آگیا ٹھیک ہے یہ آگیا اب کے لیے اس کے لیے الگ ورڈ ہے اس کے لیے الگ اس کے لیے الگ ورڈ جب وہ اس کو اپزر کر رہے ہوتی تو ان کی برین ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے جب انگلش والا اس کو اپزر کر رہا ہوگا تو اس کی سوچنے پہ ہم کیسے چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں اس پہ اثر پڑتا ہے اور اب جب کہ ہیومنز نے نام رکھا نام ہی ایسا رکھا جس میں میننگز ہیومن کے ایکشن سے ریلیٹی دیں تو وہ ان کو جنڈر کا کنسپٹ بھی ساتھ میں آگیا اور ہیومن کے ایکشن کا بھی کنسپٹ آگیا تو اس کا مطلب وہ پرسونی فائی کر رہے ہیں کہ سورج چلتا ہے جب چلتا ہے تو ایک جنڈر کا کنسپٹ آگیا اور دوسرا چلنا کیونکہ ہیومن کا کام ہوتا ہے چلنا ہیومن کے ایکشن سے روٹ ورڈ تو اس کو پرسونی فائی کر دیا یہ بھی کوئی ہیومن ہے ٹھیک ہے فائر بھی کوئی ہیومن ہے تو یہ پرسونی فائی کر دیا کس طریقے سے لینگویج کا انفلنس رہتا ہے میکس مولر کا کین ہے تو میکس مولر کہتا ہے کہ یہ جو ورڈز تھے ان کو تھوڑے میٹافوریکل پوئیٹس نے بھی یوز کرنا کیا شروع شروع میں جب میں انہ نے تو اس کے بارے میں جیسے ہیمز آتی ہیں ہیمز ہیمز کیا کہ وہ جو ہے وہ کتنی اچھی ہے کتنی پیاری ہے جب وہ آتی ہے تو اندھیرے کی جو ایول فورسیز ہیں جو ڈیمن ہیں جو ڈارک فورسیز ہیں ان کو وہ کیا کرتی ہے ہرا دیتی ہے وہ سورج کی کچھ روشنی لاتی ہے اور اندھیرے کو دور بگاتی ہے ایول فورسیز کو ہرا دیتی ہے تو ایسی ایسی کر کے پویٹری لکھی تو میٹافور میٹافور اور اس سے کنفیوجنز بھی کچھ کریئٹ ہوئی ایک تو میٹافور انہوں نے یوز کی ایک سٹوری کریئٹ ہونے لگی لوگوں نے ان سٹوریز کنفیوجنز کچھ کریئٹ ہو گئی کیا کنفیوجنز کریئٹ ہوئی فانلو ون فینومینا کے بہت سارے نام سے جیسے ایک سن ہے سن کی تو بہت ساری کوالٹیز ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ لائٹ بھی دیتا ہے دن کو یہ ہیٹ بھی دیتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے ہمیں دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ رات کو نہیں ہوتا ہے نارٹ نائٹ ٹھیک ہے تو ایسی بہت سارے ان کے لئے الگ الگ کوالٹیز ہیں ان سب کے لئے روٹ وورڈ الگ ہوں گے تو اس کا مطبع ایک سن کے بہت سارے نام ہو جائیں گے تو بہت سارے روٹ وورڈ سے نکال کے ہر کریکٹر سٹک کے لئے تو جب ایک سن کے بہت سارے نام ہوگئے تو کنفیوزن ہوگئیں ٹھیک ہے تو اس کا مطبع یہ ایک ملٹیپل پرسنیلٹیز ہوگئیں جب ان کو پرسونیفائی کریں گے تو اس کے لئے انہوں نے پھر کیا یہ کنفیوزن کو ریزول کرنے کے لئے انہوں نے کیا کیا میتز وور بنائیں اور میتھولوجیز کہ ٹھیک ہے یہ جو ہے مطبع ایک سن تھا پھر ان کے بیچ میں ریلیشن نکال لے کہ یہ سن باپ تھا پھر اس کے بہت سارے بیٹے تھے یہ سارے ان کے جو نام ہوگئے وہ برادرز تھے اپس میں کچھ چیز میں جو فیمنن ہوگی وہ ڈاٹرز تھیں کچھ کنسورٹ تھیں تو اس طریقے سے میتھالوجیز بننے لگیں ٹھیک ہے اب کچھ چیزیں جو میں آپ کو اور بتاؤں جو ویداز میں میکس بولر نے اگزر کریں جیسے ویداز میں اس نے بات کی کہ کس طریقے سے یہ لوگ نیچر ورشیپ کرتے تھے اب نیچر ازم کا کنسیپٹ تو آگئے جو اس نے میکس بولر نے بولا کہ نیچر کو پرسونی فائی کر رہے تھے یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے سیمپل اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ سب سے پریمیٹیو لوگ جو تھے ویداز کے ویدگ پیپل انہوں نے نیچرل فورسی سے امپریس ہوئے ان کے بارے میں سوچنا چاہتے تھے نام ایسے رکھے کہ ان کو پرسونی فائی کر دیا پھر پرسونی فائی کیا کنفیوجن ہوئی تو میٹس کری تو پھر لوگ ان کو آستہ آستہ اور پیرڈ آف ٹائم بلیو کرنے لگے نیچرل وارشپ کا ریلیجن بن گیا ٹھیک ہے ان کو لوگ گارڈ سمجھنے لگے یہ اس کی مین تھیوری تھی اب وہی بات کرتے ہیں ویداز میں کچھ ایگزیمپل جیسے ویداز میں سنسکریٹ میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے دائیوز ٹھیک ہے یا دائیوز پتر ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں یہ نام دیا تھا انہوں نے سکائی گارڈ اس کو سکائی گارڈ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے سکائی گارڈ ٹھیک ہے دائیوز دائیوز پتر اب یہ روٹ ورڈ سے نکلا ہے دیو سے میں نے بولا تک کسی یعنی یہ انہوں نے سکائی کو جب اوبزرگ کیا تو نام رکھا دائیوز کیسے رکھا کسی روٹ ورڈ سے ڈیرائیو کیا ہوگا روٹ ورڈ تھا دیو یا دیو ٹھیک ہے اس کا مطبع ہوتا ہے شائن کرنا تو شائن کرنا یہ ایک ہیومن ایکشن ہے ٹھیک ہے اور یہ اس سے ڈیرائیوز کر کے اس نے نام رکھا دائیوز یا دائیوز پتر سکائی فادر ٹھیک ہے تو یہ سکائی ہے تو سکائی نیچر ہے پہلی بات نیچرل فورس ہے ایک نیچر کا اوبجیکٹ ہے ٹھیک ہے اوبجیکٹ اف نیچر تو مطبع نیچرل وارشپ ہو رہی ہے اب اسی سے دیوہ بھی میکس مولر بولتا ہے ڈیرائیوز ہوا ہے اب میکس مولر بولتا ہے کہ یہی جو ویدک پیپل تھے آپ نے اس کی ایک لاشٹ کزن تھیوری بھی ہے اپنے ہسٹری میں پڑھی ہوگی تو یہ بولا کہ یہ بہت پریمیٹیو لوگ تھے تو اسی سے جو یورپین جو لینگویجز ہیں انڈو یورپین لینگویجز وہ اسی سنسکریٹ سے ڈیرائیو ہوئی ہیں تو اس کا مطبع ان کی جو میتھالوجیز ہیں وہ بھی کیونکہ یہ نیچرل وارشپ کی بات کر رہا تو صرف ویدک پیپل کی بات نہیں بولا کہ پوری دنیا میں سب سے انشینٹ ریلیجن نیچرل وارشپ تھا اب یہ اس کو ثابت کرنا چاہے گا تو یہ بول رہا ہے کہ جو باقی بھی دنیا میں جو یورپین وارل میں بھی جو میتھالوجیز تھیں وہ بھی نیچرل وارشپ سے ڈیل کرتی ہیں ان میں بھی لنگویج کا اشور وہ بھی ادھر سے ڈیرائب ہوئی تو بات کرتا کہ دیوہ دائیوس پتر دائیوس یہ ورڈ تھے سنسکریٹ میں اب گریک میں بھی جو زیوس ہے یہ ادھر سے ہی نکلا ہے وہ کیسے دائیوس سے ہی زیوس نکلا ہے وہ یہ کہتا دائیوس پیپل جو گارڈ مانتے جوپیٹر وہ نکلا ہے دائیوس پتر سے دائیوس پتر جوپیٹر یہ آستہ آستہ اس سے ہی نکلا ہے اسی طریقے سے اگنی اگنی کا ذکر آتا ہے ویداز میں یہ اس کا مطلب فائر سے ریلیٹی تھا اس کا روٹ ورڈ اور فائر کیا ہے نیچر ہے ٹائم اگنی کو پرسونی فائی کر دیا کہ یہ ایک شخص ہے اس کو آستہ آستہ اور میٹافورز جب پوئٹ نے یوز کی تو گارڈ ماننے لگے لوگ کیونکہ نیچر فورسی سے لوگ کیا کرتے تھے درتے بھی تھے اور فیر بھی کرتے تھے اور دوسرا امپریس بھی ہوتے تھے ان سے پروٹیکشن بھی چاہتے تھے ٹھیک ہے تو اس لئے وہ جب دار کی بات آئے یا پروٹیکشن کی بات آئے ان کے یوز کی بات آئے تو لوگ اس کے لئے کرتے ہیں وارشپ کرتے یہ میں نے آلریڈی بتایا ہے اینیمیزم والی ویڈیو میں تو اگنی سلیتھینیا میں اس کا مطلبی فائر ہے اگنی سلیبونیا میں اس کا مطلبی فائر ہے اگون رشیا میں رشین لنگویج میں اس کا مطلبی فائر ہے تو یہ سارے جو گارڈز ہیں یہ کس طریقے سے ساری میتھالوجی میں سیم ہیں اور سارے کے سارے نیچرل وارشپ سے ریلیٹی دیں سارے کے سارے ایکشل میں نیچرل فورسز کے نام ہیں ٹھیک ہے تو اس کا کہنا ہے کہ اصل میں جب انسان نے نیچرل فورسز کو observe کیا جسٹ اس کے نام رکھے اس وقت اس کے دماغ میں کوئی ریلیجن کا کنسپ نہیں تھا پٹ اوور پیرڈ آف ٹائم وہ ریلیجن سے پرسونی فکیشن ہوگی ان کی لنگویج کی انفرنس کی وجہ سے اور پیرڈ آف ٹائم ان میں میثالوجیز بنتی گئیں کنفیوجن بنتی گئیں اور اس کی وجہ سے ایک ریلیجن ڈیویلپ ہوتا رہا اسی طریقے سے اوشا جس کی میں نے بات کی ڈان کی گوڈیس اویسطن لنگویج ٹھیک ہے تو یہ سارے بھی کس طریقے سے سب کے سب نیچرل فورسیز کی نیچر فورسیز کے نام ہیں نیچرل فورسیز کے اور نیچرل فورسیز کے جرس نام رکھے تھے شروع میں لوگوں نے جب اپنے سنسری آرگن سے اپنے نیچر کو اور اور پیرڈ آف ٹائم وہ ایک وارشپ سٹارٹ ہوگی اور ریلیجن بن گیا تو یہ پوری تھی میکس مولر کی میکس مولر کی تھی جو میں نے سمرائز کر دی کہ بس اصل میں یہ نیچرل فورسیز کو اپنے کیا تھا سنسری آرگن سے ہیومن بینگز نے پریمیٹیو انسان نے لیکن کیونکہ وہ اپنے تبیہ کر پاتا ہے جب لینگویج ہوگی اور لینگویج ہماری تھارٹ کو پرسیپشن کو انفلنس کرتی ہے اور روٹ ووڈز کی وجہ سے جو ہیومن ایکشن سے ریلیٹیڈ تھے اس کی وجہ سے پرسونیفکیشن ہوگی پرسونیفکیشن کے بعد میتھالوجیز بننے لگی میتھالوجیز کے بعد اوور پیڈیڈ آف ٹائم یہ لوگ جو ہیں یہ ریلیجن کام آیا مطلب وارشپ سٹارٹ ہوگی اور ان نیچرل فورسیز کو گارڈ اور گارڈیس ماننے لگ ٹھیک ہے تو یہ تھیوری تھی میکس مولر تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا کچھ چیزیں میں نے تھوڑی جلدی میں پڑھائی ہیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور اتنا زیادہ یہ دیپ اس میں جانے کی ضرورت نہیں تو شکریہ